تو آج آپ مجھے بتائیں کہ سن سنتالیس سے لے کر آپ لوگوں نے اس ملک کیلئے کیا کیا ہے کونسی جنگ آپ نے جیتی ہے جس چیز کیلئے تمہیں بھرتی کیا گیا تھا جس قوم کی تم تنخواہیں کھا رہے ہو تم نے اس ملک کیلئے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک پر چڑھائی کرنے کے آپ مجھے بتائیں اپنی تاریخ کیا آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کیلئے آپ نے کونسا دفاع کیا ہے ملک کا اپنا کام آپ سے ہوتا نہیں ہے آج تک اس ملک میں اس فیڈریشن میں جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں اور آج بھی پسے پردہ جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں ان کو اس قوم سے کوئی غرض نہیں ہے وہ ہمارے بن ملک پوامی اداروں کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بحث میں ان لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی چاہیے ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کھا رہے ہیں اس ملک کو اور اول دن سے کھا رہے ہیں اس چیز کو چھیڑنے کے بعد یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ کہاں سے کھائیں گے ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں افرہ تفری اس ملک میں خون بہے گا تب آپ کا نوالہ تر ہوگا تب آپ کو کھانا ملے گا آج ہمارے بجٹ میں ہمارے چودہ فیصد بجٹ کو تو زیر باس لائے جاتا ہے لیکن چوراسی فیصد بجٹ کہا جاتا ہے کس پر خرچ ہوتا ہے کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے ہمارا دفاعی بجٹ اور یہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ ایک جانور ہے جس کو لڑانے کیلئے پیچھے سے ایک چماٹ ماری جاتی ہے تو اس طرح ان کو ایک چماٹ مار دی گئی ہے اور یہ میدان میں اترائے ہیں اب ان کی مرضی پوری ہو رہی ہے ابھی آپ نے پاکستان کے سنسد میں وہاں کے ایک ماننیے سنسد کے بھاسن کا کچھ انس سنا جس میں وہ اپنے دیش کی سینہ کو نیشانہ بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیش کی سینہ نے آج تک کیا ہی کیا ہے کہ وہ اپنے دیش کے ماسوم ناغری کو پر ہی اتیچار کیا ہے یہاں بات صحیح بھی ہے پاکستان کی سینہ نے بھارت کے ساتھ چھوٹے موٹے مقابلوں کو چھوڑ دیں تو چار بار انہیں سو ارتالیس میں انہیں سو پرسٹ میں انہیں سو ایک ہاتر میں اور انہیں سو نینانوے میں کارگل کے جود کے روپ میں مقابلہ کیا ہے اور چاروں بار پاکستان کی سینہ کو موہ کی ہی کھانی پڑی ہے یہاں یہ بھی اُلکھنی ہے کہ شروع چاروں بار پاکستان کی سینہ نے ہی کیا تھا تامانیتہ لوگ اپنی دیش کی سینہ کا کھولا بیروت کرنے سے پرہیج کرتے ہیں پرنطو آخر کیا کارن ہے کہ مانینہ سنسد اپنے ہی دیش کی سینہ کو آتاتائی کر رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان کے سنسد میں جس کی گونج چاروں طرف سنائی دے گی اس پرسن کا اُتر جاننے کے لیے تھوڑا اس چرچے کی پرٹ بھومی کو سمجھنا اوشک ہوگا پاکستان میں 18 سمبیدھان سنسودھن کیا گیا اور اس سنسودھن کے امسار NFC نیشنل فائننس کمیشن کو اہ نردیش دیا گیا کہ کیل سرکار کے امدنی کا کتنا حصہ راج سرکاروں کو جانا ہے اس پر آپ نردنے دیں اور اس پر NFC نے اہ نردنے دیا کہ کیل سرکار کے 47% راجسو کا حصہ راج سرکاروں کو جائے گا آج 2021 میں اسٹھیتی یہ ہو گئی ہے کہ کیل سرکار کے پاس راج سرکاروں کو حصہ دینے کے بعد کیول 3942 بیلین روپی ہی بچا ہے اس میں سے 2700 بیلین روپی ڈیپٹ سربیس یعنی جو پاکستان نے بیدیسوں سے کرجا لیا ہے اس کے سودھ پر خرچا ہوگا روپی 1290 بیلین پاکستان کے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پر خرچا ہوگا ان دونوں خرچوں کے بعد پاکستان کے کند سرکار کے پاس کوئی بکاس کے لیے پیسہ ہی نہیں بچا ہے اوپر سے جلے پر نمک چھڑکنے کے لیے سینہ نے 63 بیلین روپیز الگ سے مانگ کیا ہے تاکہ اپنے ادھکاریوں اور جوانوں کے بیتن آدھی میں بڑھتری کر سکے کتانی سینہ کی دباؤں میں پردھان منطر نمبران خہن کی سرکار نے سنسط میں یا پرستاو لیا ہے کہ نفسی ایوارڈ کو رد کر دیا جائے تاکہ 47% راجسو جو راج سرکاروں کو دینے کی بادہتہ ہے وہ بادہتہ ختم ہو جائے اور کندر کے سرکار کے پاس پیسہ بلپ دھو تاکہ وہ سینہ کی مانگ پوری کر سکے سانسن مہودے کا سوال بھی اسی سمند میں ہے کہ جب سینہ کچھ کرتی نہیں تو پاکستان کو اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 1947 میں جب بھارت سے بٹوارے کے بعد پاکستان کا جنم ہوا تو بھارت اور پاکستان میں سمپتیوں کا بٹوارہ چار انوپات ایک کے حساب سے ہوا یعنی اگر پانچ روپیہ ہے تو چار روپیہ بھارت کو اور ایک روپیہ پاکستان کو دیا گیا پرانچو سینہ کے بٹوارے میں پاکستان نے نئے دیش کے ہفاجت کے نام پر زیادہ سینہ کی مانگ کی اور وہ انوپات 18 انوپات 8 کا تھا اس پرکار بھارت کے پاس 2 لاکھ ساٹھ ہزار سینہ ملی جگہ پاکستان کو 1 لاکھ چالیس ہزار سینہ مل گئی اور اس سینہ میں پاکستان نے اتر اتر بڑھوٹری بھی کیا آج اسطیت یہ ہے کہ سینہ اپنی اپیوگتہ صدھ کرنے کے لیے کبھی بھارت کے ساتھ کبھی افگستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ یا کبھی اپنے دیش کے بھیتہ ہی چرمپنسیوں کے ساتھ لڑنے کے نام پر ڈر پیدا کرتی ہے اور اپنے کو جندہ رکھے ہوئے جس چیتی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کل جی ٹی بی کا 3% سینہ پر خرچ ہوتا ہے جبکہ وہاں سواسط پر ماتر اس کے جی ٹی بی کا 1% ہی خرچ ہو پاتا ہے چنسید مہودے ہی نہیں پاکستان کے سارے پڑھے لکھ لوگ انیورسٹی آدھی میں بھی وہاں کے سینہ کو نیسانے پر لیا جا رہا ہے ان سمجھ میں آگے کیا چرچہ وہاں پر ہو رہی ہے کرپیہ سنیں میجر جنرل غلام مصطفی صاحب مجھے اس پر جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی سر سب سے پہلے آپ کے ریمارکس مجھو چاہیے اب ان سارے معاملات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہوں ہے کہ پاکستان نشانے پر ہے اور اسی لیے بارہا کئی طریقے سے پاکستان کو کمزور کرنے کوششیں کی جا رہی ہے میں جو ایک اور آپ سے ہلس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز ہے بڑے بڑے نام ہے وہ لیبرل ہی یونیورسٹیز بیس پہ کوئی ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میں چونکہ لوگوں سے انٹریکشن میرا رہتا ہے وہاں پر صرف ایک چیز کا پرچار ہوتا ہے اور وہ ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کو یہاں تک لاکے تفاہ کر کے کھڑا کر دیا وہ ہر چیز کو اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ڈال کر ہر چیز کو چاہے وہ امریکہ میں خوانستان جو خوانستان میں امریکہ کر رہا ہے یا بھارت میں جو تو شکر ہے کہ لداخ میں چینی مداخلت کو پاکستان فوج کے سر نہیں مند دیا چینی بھارتی تو کہہ رہے ہیں میں تو یہ آواز میں سننے کو میرا خیالتہ کا آواز سننے کو ملے گی کیونکہ ہمارے لبرل برگیڈ ہے کہ یہ پاکستان نے انکرش کیا ہے پاکستان جو ہے پاکستانی چینی لباس میں لداخ میں پسائے ہیں ہمارے لوگ اندر سے بیٹھ کر صرف اپنے جو بغضے معابیہ میں پاکستان کو پہنچان پہنچانے سے بات نہیں آتے یہ جو ہمارے ادارے ہیں جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کو اپسوش کا انداز ان کو اپنا رہنے دیں ان کا کوئی قدرن نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک قدرن جو کوئی بھی یورسٹی نہیں لگاتی جو ہر تعلیمی ادارے میں ہوتی ہے امریکہ میں ہے جو دنیا کے سب سے ڈوان سنکھ ہے کہ ان کے اپنے ملک کی نظریات کے خلاف کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتا ہمارے ہاں اس کو نہ صرف کہا جاتا ہے تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اس کو ان کا رشیہ جاتا ہے یہ خدا کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں اگر یہ پاکستان کو کوئی زک پہنچی تو کیا یہ لوگ بچ جائیں گے سارے کی باتیں کر رہے ہیں سارے کی بلکسمت یہ ہے کہ ہمارے چند سیاسی لیڈرز ہیں ان کی سوچ شاید اپنی نات تکتے نہیں ہے وہ اس سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے وہ اپنا پیٹ بھرنے کے علاوہ شاید ان کو اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی بات کرنے سے پہلے اس بات کسے کی جائے کیوں کی جائے کیسے کی جائے یہ جو بڑے سیاسدان تھے جو اچھے لوگ تھے جو پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے ٹھیک ہے اپنے اپنے سیاسی مفضات ہیں اپنے اپنے سیاسی سوچ ہیں پاکستانی جھنڈے کی جو عزت نہیں کرتا اپنے جلسے میں پاکستانی جھنڈے کو لانے کی اجازت نہیں دیتا سر اس سے سیاستدان کیا بات کریں گے سر جو پاکستانی جھنڈے کا وفادار نہیں ہے اس کی عزت نہیں کرتا وہ اس مٹی سے کیا وفادار ہوگا دیکھئے ایسے شخص کو یہ تو وہ جھنڈے ہے کس کے لیے ہم لوگ اپنا خون بھاتے ہیں ہمارے لوگ اپنی جان دیتے ہیں اس جھنڈے کو سار بلاند رکھنے کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں کسے کسے بڑے کٹھن معاملات تیہ کیے ہیں دیکھ جو شخص اس جھنڈے کی طرح نہیں کر سکتا ہے میں نے نظیر اس شخص کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے میں تو اس کو اس شخص کو پاکستانی نہیں سمجھتا اور جو بھی ایسے لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اپنا جسر اٹھائیں اور چلے جائے پاکستان سے اور ان کو بہت محبت ہے اس پوری پرچریہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان میں وہاں کی سینہ کا کتنا زیادہ برچسو ہے لیکن دھیرے دھیرے لوگ اب سینہ کی حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں اور اس پر چرچہ بھی کرنے لگے ہیں سینہ کے بڑے بڑے اعتکاریوں کو اپنے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ اپنے سینے پر میڈل سجائے وہاں کے ٹی وی چینل پر اکثر آ کر بڑی بڑی ڈینگیں ہاگتے ہیں جبکہ واسطوں میں ان لوگوں نے کوئی ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں وہ بیجائی رہے ہو اور میڈل پانے کے واسطہ میں حق دار ہو بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے سانتیپون پڑوسی کی طرح رہنے کی بہار کر چکا ہے پر ہمیشہ ہی بھارت کو دھوکھا ملا ہے وہاں ستہ کسی کی بھی ہو پردے کی پیچھے سے سینہ ہی ستہ کا سنچالن کرتی ہے جس کا ہی سارا مانینی سانسد نے اپنے بھاسن میں بھی کیا ہے پاکستان کی سینہ اپنے آستیتوں کو بچانے رکھنے کے لیے کرتی ہے اور لوگوں پر ساسن کرتی ہے اگر پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے پڑوسی کا بیوار کرے تو پاکستان کا بہت زیادہ پیسہ ڈیفنس بجٹ پر جو خرد کرتا ہے وہ بس سکتا ہے اور اس پیسے سے وہ اپنے دیش میں سواس سکھا آدیمدوں پر خرد کر سکتا ہے پر پاکستانی سینہ ایسا ہونی نہیں دے گی اور یہی پاکستانی سینہ کی اصلی حقیقت ہے آپ اگر مجھ سے جوڑے رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو میرے دورہ ڈھالا جائے تو اس کی سوچنا آپ کو چتکال مل جائے دھنیباد جائے ہند